مکاتے سوئم سننا ہے سمجھنا ہے ہر ٹاپک کو اور اس کے مطابق اپنا کام بھی کرنا ہے اور لرن بھی کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں گے بٹے آج کرادادے لہور 1940 کا جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے پسپنزر میں ایک ایک پیراگراف کی ریڈنگ کروں گی اور ریڈنگ کرنے کے بعد پھر آپ کو اس کی وضاحت کروں گی مارچ 1940 سے تحریک پاکستان کا فیصلہ کن دور شروع ہوا اب مسلمان آنے برسگیر قائد آسم کی رہنمائی میں منظم ہو چکے تھے برسگیر کے ہر علاقے کے مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ جہاں جہاں ان کی اکثریت ہے ان علاقوں کو ملا کر ایک ازاد مسلم ریاست قائم ہو مارچ 1940 کا جو دور تھا وہ تحریک پاکستان کا فیصلہ کن دور تھا کیونکہ اس دور میں مسلمان آنے برسگیر جو تھے وہ قائد آسم کی رہنمائی میں متحد ہو چکے تھے اور برسگیر کے ہر علاقے کے مسلمان اس بات پر اتفاقے رائے رکھتے تھے کہ جہاں جہاں ان کی اکثریت ہے جہاں جہاں وہ تعداد میں زیادہ ہیں ان علاقوں کو ملا کر ایک ازاد اور خود مقتار جو ریاست ہے وہ قائم کر دی جائے برسگیر میں انگریزوں کے تسلط کے بعد مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان اپنے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد شروع ہو گئی ہندو اپنی غالب اکثریت کے بلبوتے پر مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنا چاہتے تھے 1940 تک دونوں اقوام کے درمیان کئی معاملات پر اتفاق بھی ہوا مگر مجموعی طور پر مسلمانوں کا ہندووں کے بارے میں خیال تھا کہ ہندو کسی طور مسلمانوں کے حقوق تسلیم کرنے پر تیار نہیں بلکہ وہ انہیں اپنے زیرے تسلط رکھنا چاہتے ہیں اس کی واضح مثال کانگریسی وزارتوں کے دور میں ہندووں کا مسلمانوں سے صلوق تھا جب برسگیر میں انگریزوں کا دور شروع ہوا جب انہوں نے قابض ہو گئے تو مسلمان اور ہندو جو تھے وہ اپنے اپنے حقوق کے لیے جو ہے انہوں نے جدو جہد شروع کر دی کوشہ ہو گئے کہ اپنے اپنے حقوق حاصل کریں ہندو اپنے غالب یعنی کہ ہندو چاہتے تھے کہ وہ اکثریت میں زیادہ ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کے حقوق کو بالکل پامال یعنی کہ ختم کرنا چاہتے تھے ان کو ان کے حقوق نہیں دینا چاہتے تھے لہٰذا انیس سو چالیس تک دونوں قوام کے درمیان کئی معاملات پر اتفاق بھی ہوا لیکن مکمل طور پر مسلمانوں کا ہندو کے بارے میں یہ خیال تھا یہ یقین تھا کہ ہندو کسی طور بھی مسلمانوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کرے گا بلکہ وہ صرف انہیں اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے اس کی واضح مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے کانگریسی وزارتوں کا دور ہے یہ وہ دور تھا جو ہندووں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر قائم کیا انیس سو سنتیس سے انیس سو انتالیس تک کا یہ دور تھا اس میں انہوں نے کانگریسی جو وزارتیں ہیں انہوں نے مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا وہاں تک ان کو بے شمار نقصانات جو ہیں وہ پہنچائے اس پس اس پس منظر میں مسلمان رہنماؤں نے سوچا کہ مسلمان اپنے لئے الگ ملک کا مطالبہ کریں تاکہ وہ کسی خوف کے بغیر ازاد وطن میں زندگی گزار سکیں مسلمانوں کے لئے الیدہ وطن کی ضرورت کا خیال خاصہ پرانا تھا کئی مسلمان رہنماؤں وقتاً فوقتاً اس کی طرف اشارہ کر چکے تھے مگر اس کا واضح تصور علامہ محمد اقبال نے اپنے 1930 کے خطبہ الاباد میں پیش کیا اس پس منظر اس پس منظر سے مراد یہاں پہ کانگریسی وزارتوں کا وہ دور ہے جس سے مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ سبق حاصل کر چکے تھے تو لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان رہنماؤں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے الگ وطل کا مطالبہ کریں تاکہ وہ وہاں کسی خوف کے بغیر ازاد وطن میں زندگی بسر کر سکیں مسلمان مسلمانوں کے لئے علیدہ وطن کا جو داگانہ وطن کا ضرورت تھی اس کا خیال تھا وہ خاصہ پرانا تھا کہ مسلمانوں نے وقتا فوقتا اپنے اپنے دور میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا مگر اس کا واضح تصور علامہ محمد اقبال نے 1930 کے خطبے میں پیش کیا جس میں انہوں نے یہ بات کی بیرس اگیر میں وحد قوم کے وجود کا تصور اس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جو داگانہ حیثیت پر زور دیا یعنی انہوں نے دو قومی نظریہ کی وضاحت کی دو قومی نظریہ کیا تھا کہ برسگیر پاکوہ ہند میں دو بڑی قوام آباد ہیں ایک مسلمان اور دوسری ہندو یہ صدیوں سے کٹھا رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکتے کیونکہ ان سب کے اقائد نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں انگریز غیر ملکی تھے اور دوسری جنگ عظیم انیس سو انتالیس سے انیس سو پنتالیس کے دوران ان کے برسگیر سے چلے جانے کے اثار پیدا ہو چکے تھے مسلمان یہاں سینکڑوں سال حکومت کر چکے تھے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں ان کی اکثریت تھی لہٰذا وہ قوم کی تاریخ پر ہر طرح سے پورا اترتے تھے وہ حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی جس اصول کے تحت ہندو انگریزوں سے حکمرانی کا حق مانگتے تھے اسی اصول کے تحت مسلمانوں کو بھی اپنے اکثریت علاقوں میں حکومت کرنے کا حق تھا اس خطے میں ازاد مسلم ریاست کا قیام برزگیر کے سیاسی مسئلے کا وحد حل تھا لہذا مطالبہ پاکستان کا بھارپور جواز مجود تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برزگیر سے انگریز جاتے بھی نظر آئے تب یہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہاں پہ حکومت کون کرے گا لہذا مسلمانوں نے مطالبہ پیش کیا کہ شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں ان کی اکثریت تھی لہذا وہ انہیں وہاں حکومت بنانے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ حکومت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اور مسلمانوں نے یہاں کئی سو سال حکومت بھی کر چکے تھے اس کے علاوہ وہ قوم کی تعریف پر ہر طرح سے پورا اترتے تھے اس کے برعکس کانگریسی بول دی تھی جس اصول کے تحت مسلمان جو تھے وہ اپنا دعویٰ کر رہے تھے کہ وہاں ان کی حکومت قائم ہو اسی اصول کے تحت ہندو نے بھی انگریسی حکمرانی کا حق مانگا لیکن اس برسگیر کے سیاسی مسئلے کا جو واحد حل تھا وہ یہی تھا کہ اس کو دو حصوں میں چاہتے تھے کہ وہ وہاں پہ اپنا اقتدار قائم کریں اور مسلمانوں پر ہر طریقے سے جو ہے وہ اپنا غلبہ جو ہے وہ اختیار کریں امید ہے کہ آپ کو قراداد لہور انیس سو چالیس کے حوالے سے جو ٹاپک ہم نے پڑا ہے پس منظر اس کی سمجھ آگئی ہوگی اب میں اس کا ویورویو آپ کو دوں گی اور اس میں جو شورٹ کوسٹن جو دور تھا وہ تحریک پاکستان کے لئے فیصلہ کندور تھا کیونکہ اس دور میں مسلمان آنے برسگیر جو تھے وہ قائدہ عظم کی رہنمائی میں متحد ہو چکے تھے اور اس بات پر اتفاق رائے رکھتے تھے کہ جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو ملا کر ان علاقوں کو ملا کر وہاں پہ مسلمان کی ازاد اور خود مختار مسلم ریاست جو ہے وہ قائم کر دی جائے برسگیر پر جب انگریزوں کے تسلط کے بعد جب وہاں پہ انہوں نے قبضہ اختیار کر لیا تو مسلمان اور ہندو جو تھے وہ اپنے حقوق کے لئے انہوں نے جہدو جہد شروع کر دی انیس سو چالیس دونوں اقوام کے درمیان کئی معاملات بھی اتفاق ہوا لیکن مسلمانوں کا مکمل طور پر یہ خیال تھا کہ ہندو مسلمانوں کی حقوق کو تسلیم نہیں کرے گا اس کی واضح مثال جو تھی وہ کانگریسی وزارتوں کا دور تھا جس میں مسلمانوں کے ساتھ نہائی تھی ظالمانہ سلوک کیا گیا کانگریسی وزارتوں کے پسمنظر میں مسلمان رہنماؤں نے یہ سوچا کہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے الگ وطن کا مطالبہ کریں تاکہ وہ بغیر کسی خوف کے اپنی ازادی کے زندگی اپنے وطن میں گزار سکیں اس مقصد کے لیے وقتا کئی مسلمان رہنماؤں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا مگر اس کا واضح تصور جو ہے علامہ اقبال نے خطبہ الاباد انیس سو تیس میں دیا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برسگیر سے انگریز جاتے وے نظر آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہاں پہ حکومت کس کی قائم ہونی چاہیے تو لہذا مسلمانوں نے بھی مطالبہ کیا کہ شمال مغربی اور شمال محشر کی حصوں میں ان کی اکثریت تھی وہاں پہ وہ حکومت بنانے کا حق رکھتے ہیں وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ قوم کی روز سے مکمل پورا اترتے ہیں اور یہاں انہوں نے کئی سو سال بھی حکومت کر چکے تھے اسی حصول کے تحت ہندو نے بھی انگریس وں بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے آپ اس کو پروپیئر کریں گے اور اس میں سے ایم سی کیوز جو ہے وہ کس طریقے سے آپ بنا سکتے تحریک پاکستان کا فیصلہ کون دور کون سا تھا کس شخصیت کی رہنمائی میں برزگیر کے مسلمان جو تھے وہ منظم ہو چکے تھے برزگیر کے مسلمان کس بات پر اتفاق رائے رکھتے تھے کس سن میں دونوں اقوام کے درمیان کئی معاملات پر اتفاق ہوا کانگسی وزارتوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا قاعدہ علامہ محمد اقبال نے اپنا خطبہ الاباد کس سن میں پیش کیا دوسری جنگ عظیم کا دور کہاں سے کہاں تک ہے برزگیر کے سیاسی مسئلے کا واحد حل کیا تھا